منزل کا راستہ قسط نمبر تین عربانہ جب شاکرہ کی بہن سائدہ کی مہندی کی تقریب پر گوٹ حسین بکش پہنچی تو وہاں اسے ناصرہ ملی ناصرہ بہت خوددار بہت مضبوط لڑکی تھی وہ بھی شاکرہ کے صد اب سکومنے پڑھا رہی تھی ناصرہ پہلے تو شاکرہ کے ساتھ گھر میں رہتی تھی مگر شاکرہ کے گھر میں اس کے دو جوان بھائی تھے مانو بہت شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والے تھے مگر ناصرہ نے زد کی کہ وہ سکول کے ساتھ بنے ہوئے کوارٹر میں رہے گی چاگیر دانی کی حویلی میں بھوہ کام کرتی تھی چاگیر دانی نے بھوہ کو ناصرہ کے ساتھ رہنے کا حکم دے لیا بھوہ سارا دن حویلی میں کام کرتی مگر شام ہوتے ہی ناصرہ کے ساتھ کوارٹر میں پہنچ جاتی بھوہ بہت اچھی بزرگ عورت تھی ناصرہ بہت کمگو اور سیدھی سادھی لگی تھی بھوہ کی اپنے بچے شادیوں کے بعد اپنی اپنی زندگیوں مصروف ہو گئے تھے ناصرہ کی شکل میں بھوہ کو ایک سننے والا مل گیا وہ اس کا اپنی زندگی کی کہانیاں سناتی رہتی اور ناصرہ ہموشی سے مگر بہت دلچسپی سے سنتی رہتی اور واقعی ایسے لگتا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہوئے ہیں دو اکیلے ایک چوڑا بن گئے وہاں بیٹی کا چوڑا ناصرہ کو گوٹ میں آئے سال ہو گیا تھا لگتا تھا ناصرہ اس گوٹ کا ایک حصہ ہے ناصرہ کی زندگی بہت بتمائن تھی بیسے بھی ناصرہ خدا کی رضا پھرازی رہنے والی بندی تھی نہ کوئی گلا نہ کوئی شکوا بچپن ہی سے ماں باپ کی افاد کے بعد اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا کوئی بہن بائی دوتھا ہی نہیں گوٹ میں ناصرہ بہت خوش تھی ناصرہ اپنی بچپن کو یاد کرنا نہیں چاہتی تھی اس بیگانی گوٹ کے لوگ اپنے تھے اور اپنے رشتہ داروں نے کوئی مڑکن نہیں پوچھا تھا حلانہ کی ناصرہ جانتی تھی کہ اس کی گھر پر اس کی پھپی اور چچا نے قبضہ جمع رکھا ہے مگر ناصرہ نے کبھی پلٹ کر ان سے پوچھا نہیں اور انہوں نے بھی کوشش نے کی کہ ناصرہ اب کس حال میں ہے ناصرہ اپنے رب سے راضی تھی خدا نے اس کے لیے کہاں کہاں سے وسیلے بنائے تھی ناصرہ کے پاس اپنے خدا کی شکر گزاری کے علاوہ کچھ نہیں تھا وہ خدا کی بہت شکر گزار تھی جس نے کوئی عزت کی زندگی تھی اور اس کے حلال دیا باقی زندگی میں کیا ہوگا یہ تو خدا بہتر جانتا ہے ربانہ ناصرہ سے شاکرہ کی گھر میں پہلی بال ملے تھی اس کو ناصرہ بھی شاکرہ جیسی لگی جیسے وہ بھی شاکرہ کی سہیلی ہو شاکرہ کی باجی ساجدہ کی مہندی گھر میں پڑے کمرے کے اندر منائی جا رہے تھی پورے کمرے کو کاغسی پھولوں اور چمکتی جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا درمیان میں ایک بہت مڑے جیسی شکل واری کوسی رکھی گئی تھی جس پر ساجدہ باجی پیلے اور ہرے رنگ کے جوڑے میں ہاتھوں میں سفید اور سرخ پیلے پھولوں کے گہنے پہنے بیٹھی ہوئی تھی ساجدہ کی شکل میں شاکرہ سے بہت ملتی تھی مگر ساجدہ کا رنگ تھوڑا سا گندمی تھا شاکرہ کا رنگ ساف تھا مگر ناصرہ کا رنگ بہت گھورا اور چمکتا ہوا گلابی تھا اس نے شاکرہ کی طرح پیلے اور پھولوں والا سوٹ پہناوا تھا اور ساتھ سادہ سے روبرٹہ اڑاوا تھا بغیر میک اپ کے ناصرہ بہت پیاری لگ رہی تھی ساجدہ کا سنہین روبرٹہ جس پر سبس گھوٹا کنارے لگی ہوئی تھی اس کے چمکتے روشن چہرے پر بہت بھلا لگ رہا تھا بڑی بڑی آنکھیں اور ستوان آکھ اس کا روح بہت نیرالہ تھا ساجدہ شاکرہ کی طرح زیادہ تعلیم تو نہیں حاصل کر سکی صرف پانچویں پاس کرنے کے بعد قرآن پاتھ سو مسئلات کی پابند گھر کے تمام کاموں میں مشمول صلائی اور کڑھائی سب میں ماہر تھی بہت سلیکہ شعار تھی ساجدہ کی شادی اپنی پھپو کے بیٹے اکبر کے ساتھ ہو رہی تھی جو جگیرزار کے گھرانے میں پل بڑھ کر بڑھا ہوا تھا اور اب اسی خاندان کا سب سے اچھا اور قابل بھروسہ ڈرائیور تھا اکبر بہت اچھا اور تابدار قسم کا جاگیرداران کا ملازم تھا اور اس بات پر دل سے راضی بھی تھا اکبر میٹرک پاس تھا وہ حویلی میں رہتا تھا جاگیرداروں کے ساتھ اس کا دن رات گزرتا تھا اور وقت نے اس کو بہت کچھ سکھلا دیا تھا جو شاید وہ کسی سکول یا کالج میں پڑھ کرنا حاصل کرتا اکبر کے والد بشیر احمد نے اکبر کو پہلے ہی دن کہہ دیا تھا بیٹا اکبر اب تم حویلی میں جا رہے ہو وہاں جا کر تم صرف گھنگے بہرے اور اندے ہو جاؤ گے جو مالک تم کو سنانا چاہتے ہیں صرف وہی سننا جو تم کو دکھانا چاہتے ہیں وہی دیکھنا اور جو تم سے توقع رکھتے ہیں بس وہی بولنا حویلی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ باہر کبھی نہیں آنا چاہیے یہی اس گوٹ کی روایت اور اس حویلی کی شان اور عزت ہے اور اکبر نے اپنے والد کو دوسری بار یہ تاقید کرنے کا موقع نہیں دیا اسی لئے وہ تینوں جاگیردار بھائیوں کا مشترکہ دوست اور ڈرائیور تھا اب اکبر کی شادی اپنی خمزاد ساجدہ سے ہو رہے تھی اکبر کو ساجدہ شروع سے بہت پسند تھی ساجدہ بہت سلچی ہوئی درم طبیعت کی مالک تھی جب اکبر کی والدہ نے اکبر کی والد بشیر سے بات کی تو بشیر کو کوئی اطراز نہیں تھا اکبر سے تو صرف رسمن پوچھا گیا تو اس نے اپنے دل کی خوشی چھپاتے ہوئے رضا مندی دے دی ماں تو واری واری جا رہی تھی مجھے اور کیا چاہیے ماں باپ کے خوشی سے کھرتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر اکبر نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا وہ اپنے والدہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا کوئی بہن بائی نہیں تھا مگر ماں باپ کے ساتھ اتنا پیار اور اتنا رشتہ تھا کہ ان تینوں کا لگتا تھا بہت بڑا ہاندان اس چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے اکبر کو پتا تھا کہ سائدہ بھی اسی گھر میں بہت خوش رہے گی اور سب کو خوش رکھے گی ربانہ کے پہلی بار موقع ملا کہ گاؤں کی شادی کی رسمات دیکھیں گاؤں میں دلھن کو شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی گھنگٹ میں رہنے کا حکم دے دیا جاتا اور وہ خود بھی کوشش کرتی کہ اپنے گھر کے بھی کسی افراد سے کم اس کم اس کا سامنا ہو تین دن پہلے شادی سے اس کو مائیوں پر بٹھا دیا جاتا اس دن دلھنے نے کپڑے نہیں پہننے ہوتے پھر مہنڈی کی رات دلھا کی طرف سے جو جوڑا آتا وہ پیلے رنگ کا ہوتا اور ساتھ ہرے رنگ کی کانچ کی چوریاں موتی کے گجرے ہوتے دلھن کو اس کی پہنے اور سہلیاں تیار کرتی مگر میکب سے مبرہ صاف ستھرا چہرہ پیلے رنگ میں بہت روشن مگر بہت اداس لگتا ماں باپ سے بچھڑنے کا اور بہن بھائیوں اور سہلیوں سے جدا ہونے کا احساس دلھن کی آنکھوں کو نم کر دیتا دھولک پر مہنڈی کے گیت عجب سما باند دیتے ربانہ اس پورے محور میں خود کو ایک الگ ہی دنیا میں سمجھ رہی تھی سب سے پہلے بڑی بزرگ عورتیں دلھن کی ہتھیلی پر مہنڈی لگاتی اور پھر ساری لڑکیاں اس پہ مہنڈی لگانا شروع کر دیتی ساجدہ کے والد جاگیردار کے خاص آدمی تھے اور اکبہ بھی جاگیرداروں کا مرازم تھا اس لئے جب شادی کی باری آئی تو خود بڑی جاگیردار نہیں آئی ہوئی جیسے بڑی جاگیردار نہیں آئی تو سارا گھر چشم مارو شنگ دل مارو شاد ہو گیا چودرانی جی آپ نے میری بیٹی کی مہنڈی پر آ کر ہماری عزت بڑھا دی ہے آپ کی بڑی مہربانی ساجدہ کی والدہ پروین نے جاگیردار نہیں کے ہمراہ آئے ہوئے بڑے سے تھال کو مرازموں سے لے کر کمرے میں رکھوا دیا تھال ایک سفیت رنگ کے کروشی کے بڑے سرمال سے ڈھاپا گیا تھا اس کے اندر دلھن کے تین جوڑے ایک گرم شال تین دلھا کے جوڑے ایک گرم کیس جاگیردار نہیں نے سونے کا خوبصورت سا تین ٹولے کا سیٹ ساجدہ کیلئے پروین کو دیا تو سارے گاؤں کی عورتیں جاگیردار نہیں کی صحاوت محبت اور ساجدہ کی خوش نصیبی کی باتیں کرنے لگیں جاگیردار نہیں کے ساتھ ان کی بیٹی زکیہ ہاتون بھی آئیوئی تھی ربانہ نے دیکھا زکیہ ہاتون بہت مشکل انیس بیس سال کی ایک بہت سہمی ہوئی بہت نازک سی خوبصورت لڑکی ہے مگر اس کی خوبصورتی کو جیسے کسی اندیکھے ڈر اور خوف کے سیائے نے چھپا دیا تھا وہ بہت ڈری اور سہمی ٹائپ کی لڑکی تھی جاگیردار نہیں جتنی پاور فل نظر آ رہی تھی وہ اتنی ہی پاور لیس لگ رہی تھی زکیہ ہاتون اپنی ماں کے بلکل ساتھ ساتھ چلتی اور جہاں جاگیردار نہیں کسی نشیس پر بیٹ جاتی زکیہ بلکل ان کے ساتھ فل نشیس پر براجمان ہو جاتی روبانہ نے بغور زکیہ ہاتون کا مشاہدہ کیا جب سب لڑکیاں ڈھولک بچانے لگی اور مہدی کے گیت گانے لگی تب بھی زکیہ ماں کے ساتھ کرسی پر بیٹھی رہی مگر اس کی آنکھیں سارا منظر دیکھ کر چمک رہی تھی جب گاؤں کی لڑکیاں مزیدہ ٹپے گھائے تو سب لڑکیوں ساتھ زکیہ بھی ہسنا شروع ہو گئی جب زکیہ مسکرائی تو جاگیردانی نے کس محبت پاش نرزوں سے اس کو دیکھا اور کافی دیر تک اپنی بیٹی کو مسکراتے ہوئے دیکھتی رہی روبانہ یہ سب کچھ نوٹ کر رہی تھی جاگیردانی اپنی بیٹی کو ہستہ دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھی روبانہ نے شاکرہ سے کہا کہ وہ زکیہ کو بھی ڈھولک بجانے کے لیے لڑکیوں کے ساتھ نیچے دری پر بلالے شاکرہ پہلے تو کچھ جچ کی اور پھر اس نے زکیہ کو اشارہ کیا اور تم بھی ہمارے ساتھ نیچے آ جاؤ اور تالیاں بجاؤ زکیہ نے حیرانگی سے دیکھا اور پھر اپنی ماں کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا تو ماں بولی جاؤ سب لڑکیاں مہاں ہیں تم بھی چلے جاؤ زکیہ ماں کا اشارہ پا کر لڑکیوں کے پاس نیچے پہنچ گئی اور تالیاں بجانے لگی زکیہ کا چہرہ مسکرہ رہا تھا اور جاگیردانی مسلسل زکیہ کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی روبانہ آہستہ آہستہ زکیہ کے طرف پڑھ رہی تھی آخر جب دو لڑکیاں لڈی ڈالنے کے لیے اٹھیں تو روبانہ زکیہ کے پلکل پاس بیٹھ گئی زکیہ کو ٹپے وغیرہ نہیں آتے تھے مگر وہ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ دھورا رہی تھی اس کی آواز بہت نرم اور بہت پیاری تھی روبانہ نے کہا تمہاری عواز بہت خوبصورت ہے زکیہ نے روبانہ کی طرف دیکھا میں شاکرہ کی سہیلی ہوں میرا نام روبانہ ہے روبانہ نے اپنا تعرف کر آیا زکیہ مسکرائی میں زکیہ ہوں زکیہ تم بہت پیاری ہو بہت نازک سی لڑکی ہو کسی افسانے کی حرمن لگتی ہو روبانہ نے بہت ہی نرم اور پر اثر رہچے میں کہا زکیہ یکدم حیران اور پھر بہت دلکش انداز میں مسکرائی کسی نے آج تک اس کی اس طرح تعریف نہیں کی تھی آپ اتنی پیاری باتیں کیسے کر لیتی ہیں کہ آپ کہانیاں لکھتی ہیں زکیہ نے پوچھا ارے نہیں پتہ نہیں تم مجھے اتنی پیاری کیوں لگی سچی تمہیں دیکھ کر کسی رومانی سے نوول کی بہت نازک سے ہرون یاد آ جاتی ہے میں اور ہرون اب کی بار زکیہ کے چہرے پر بہت تکلیف دے تاثرات تھے روبانہ کو پتہ نہیں کیوں لگا کہ زکیہ کی آنکھیں نم ہو گئے ہیں پھر ساجدہ کو مہندی لگانے اس کے سسرال والے آگے باری بارے سارے ساجدہ کی طرف بڑھنے لگے احترامہ جاگیردانی کو سب سے پہلے مہندی لگانے کی دعوت دی گئی تو زکیہ بھی اٹھ کر ماں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ساجدہ کو جاگیردانی نے مہندی لگائی اور اس کے سر سے ہزار پے کا نوٹ وار کر پاس کھڑی غریب عورت کو دے دیا جو جولی اٹھا کر ساجدہ کے سہاگن رہنے کی دعائیں دینے لگیں پھر اچانک وہ عورت جاگیردانی کو بھی دعائیں دینے لگیں خدا ہماری جاگیردانی بیٹی کے نصیب بھی اچھے کریں خدا اس کی بیٹی کے ہاتھ بھی ہرے کریں اس کے ہاتھوں پر بھی سہاک کی مہندی رچے اور اپنے گھر میں ملکہ کی طرح راج کریں جاگیردانی نے آمین کہا مگر عبانہ دیکھ رہی تھی کہ جاگیردانی اور زکیہ ہموش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے مہندی کے بعد کھانے کا احتمام کیا گیا تھا مگر جاگیردانی، زکیہ، ہاتون اور اپنی نوکرانی کے ہمراہ معذرت کر کے چلی گئی تھی جاگیردانی تو بہت اچھی ہاتون ہیں کھانا کیوں نہیں کھا کر گئیں؟ ربانہ نے شاکرہ سے آہستہ سے پوچھا جو ربانہ کیلئے چاول اور چکن لے کر آئی تھی ہماری جاگیردانی واقعی بہت اچھی اور بہت نیک ہاتون ہیں مگر جب سے جاگیردار صاف ہوت ہوئے ہیں حویلی میں ان کا راش تقریباً ختم ہو گیا ہے سنتے ہیں کہ بڑے دونوں بیٹے ہر کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور جاگیردانی بس اب نام کی جاگیردانی رہ گئی ہیں شاکرہ آہستہ آہستہ دکھ پری آواز میں تا آ رہی تھی اور ربانہ ہموش رہی آج کیلئے اتنا ہی کافی ہے ربانہ کو یقین تھا کہ زکیہ شادی پر ضرور آئے گی رات آٹھ بچے ربانہ اپنی ماں اور چھوٹی بہن کے ہمراہ اپنی والد کی گاڑی پر بیٹھ کر واپس گھر آ گئی رات کو اس نے اپنی ڈائری میں آج کی روداد لکھی اور ساتھ اپنے تاثرات بھی تحریر کیے جمعہ کے دن صبح کے وقت شادی تھی گاؤں میں دوپہر کا کھانا بھرات کو کھلایا جاتا ہے ربانہ اپنی والدہ اور والد کی ہمراہ شاکرہ کے گھر پہنچی آج ربانہ کی چھوٹی بہن نہیں آئی تھی لگتا تھا اس کی کوئی سہیلی نہیں تھی اور ڈھولک پر تو پھر رونک تھی مگر شادی پر اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا کہ اگلے روز اس کا انگلیش کا ٹیسٹ ہے ربانہ جب گاؤں پہنچی تو برات ابھی تک نہیں آئی تھی مگر ساری تیاریاں مکمل تھی دلہن کی گلی کو بہت رنگ برنگی کاغذی جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا ایک طرف کھلا میدان تھا جس میں شامیانیں لگے ہوئے تھے اور وہاں دیگیں تیار ہو رہی تھی کھانے کا انتظام وہاں کیا گیا تھا تھوڑی دیر بار باجے بچنے لگے اور ساری لڑکیں چھت پر بھاگ گئیں کہ برات آ رہی ہیں ربانہ شاکرہ ناصرہ کے ساتھ گھر کے دروازے پر کھڑی تھی جب دلہا آیا تو سب سے پہلے بڑے بڑے بزرگ ایک دوسرے کے گلے ملے دلہنوالے دلہا کے بزرگ کو گرم چادر توفے میں دیتے ہیں دلہا گھوڑی سے نیچے اترا اور شاکرہ کے ابباجان نے اس کو نوٹوں کا ہار پہنایا شاکرہ نے خوبصورتی سے سجائے ہوئے گلاس میں باداموں کا دودھ پلایا تو اکبر نے اپنی سالی کو پانچ سو رویہ دیا جو شاکرہ نے مسکراتے ہوئے شکریہ کے ساتھ لے لیا ناصرہ کو بھی دودھ پلانے پر پانچ سو رویہ دیئے گئے اور پھر دلہے کو اندر بیٹھک میں بٹھایا گیا اور نکاح ہوا پھر نکاح کے چھوارے بانٹے گئے نکاح کے بعد جاگیردانی زکیہ ہاتون کے ساتھ بما دو نوکرانیوں کے تشریف لائیں آج بھی جاگیردانی کی آو بھگت بہت ہو رہی تھی زکیہ آج کل کی نسبت آج زیادہ مطمئن اور خوش لگ رہی تھی روبانہ بغور زکیہ اور جاگیردانی کا جائزہ لے رہی تھی آج بھی زکیہ ماں کے ساتھ ساتھ رہی مگر کچھ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ بھی کافی گھل مل گئی روبانہ بھی کوشش کر رہی تھی کہ وہ بھی زکیہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی گفتگو کرے تاکہ زکیہ اس کے ساتھ فری ہو جائے کھانے کے لئے جب عورتوں کو باہر بھلایا گیا تو جاگیردانی اور زکیہ کے لئے گھر کے اندر ہی ایک میز لگا کر کھانا چن دیا گیا شاکرہ نے روبانہ کو بھی ان کے ساتھ پٹھا دیا تاکہ وہ جاگیردانی کو کھانا سرف کریں اور یہ روبانہ کی اپنی خواہش بھی تھی اس طرح زکیہ کے ساتھ سا جاگیردانی بھی روبانہ سے واقف ہو گئی جاگیردانی کو شاکرہ نے بتایا کہ روبانہ شہر سے آئی ہے دونوں ساتھ پڑھتے تھے جاگیردانی پوچھا تمہیں ہمارا گھوٹ کیسا لگا روبانہ نے بہت اشتیاغ سے کہا آپ کا گھوٹ بہت خوبصورت ہے یہاں کے لوگ بہت ملنسار ہیں میں پہلی بار یہاں آئی ہوں مگر لگتا ہے سب اپنے ہیں کوئی اجنبی نہیں جاگیردانی روبانہ کی باتیں بہت خور سے سن رہی تھی بیٹے اجنبیت اپنے یا غیروں سے نہیں بلکہ ہمارے روئیوں سے ہوتی ہے ان کی بات بہت گہرے معنی رکھتی تھی روبانہ نے جواب دیا بے شک آپ بلکل سچ کہہ رہی ہیں آپ شہر آئیے گا تو میرے گھر ضرور آئیے گا میری امی آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گی آج آپ کی والدہ آپ کے ساتھ نہیں آئی جی وہ کل آئی تھی مگر آج میری خالہ لیلہور سے آنا تھا اس لیے گھر پر رک گئی ہیں اور مجھے بھی آج جلدی چلے جانا ہے تم بہت پیاری بچی ہو جاگیردانی روبانہ سے زردے کے پلیل دیتے ہوئے کہا میں پہلی بار کسی اتنی بڑی جاگیردانی سے مل رہی ہوں آپ بے حد نرم دل اور شفیق ہیں منہ جب شاکرہ ہمیں بتایا کرتی تھی وہ گوٹ میں رہتی ہے تو میں سوچتی تھی جاگیردار لوگ تو بہت مغرور قسم کے ہوتے ہوں گے لگتا ہے شاکرہ کی سہیلیاں بھی بلکل شاکرہ جیسی ہیں پہلے ہمیں ناسا بہت اچھی لگی اور اب تم بھی بلکل شاکرہ ناسا جیسی ہو بلکل ہم تینوں ایک ہی سکول اور کالج میں پڑی ہیں شاکرہ میری دوست ہے اور شاکرہ کی دوست ناسا ہے مگر پھر میں دوسری کالج چلے گی اور ناسا اور شاکرہ دونوں اکٹھی پڑھتی رہی ربانہ نے جاگیردارنی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ گفتو کرنے کے چکر میں اسے تفصیلاً اگاہ کر دیا مگر ربانہ نے کون سے کالج میں تعلیم حاصل کی تھی یہ بات وہ گول کر لے ناسرا ویسے بھی کم گوتی اس لیے اس کے ہونٹوں پر بس نرم مسکرہ رہی ربانہ نے ریکھا جاگیردارنی ناسرا سے کافی لگاؤ رکھتی ہے شاید اس لیے کہ ناسرا نے زکیہ ہاتون کو اس کی پڑاہی میں کافی مدد کر رہی تھی میٹرک کے بعد زکیہ ہاتون کو دوسرے گاؤں یا شہر جانے کی جازت نہیں تھی اس لیے زکیہ پرائیوٹ انٹر کر رہی تھی اور ناسرا جی جان سے اس کو محنت کروا رہی تھی تاکہ وہ اچھے نمبر حاصل کرے کیونکہ بقول زکیہ کے چھوٹے لالہ تاہر نوادہ کیا ہے اگر زکیہ انٹر میں اچھے نمبروں سے پاس ہوگی تو تاہر اس کو اپنے ساتھ شہر لے جائیں گے اور وہیں کالج میں داخلہ کروائیں گے ربانہ کم جو زکیہ یہ بتا رہی تھی کہ وہ اگلے سال کالج جائے گی تو زکیہ کی آنکھوں کے اندر روشنی کے انگند چھراغ چھر رہے تھے ربانہ اس کو بڑی ہموشی سے دیکھ رہی تھی اس کے بعد آگے کیا ہوا اس کے لیے سنیے اگلی قصد موسیقی